اسلام علیکم ہائے ہلو ایوریون میں ہوں بشرا ویلکم کرتی ہوں آپ کا میری چانل پر بشرا زلوگز میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں روا کےک بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں ویتاوٹ اوون میں بنا رہی ہوں اور اگلس یہ کیک ہے روا کےک بنانے کے لئے میں نے یہاں پر روا لے لیا ہے روا میں نے ایک کٹوری پوری بھر کر نہیں لی ہے جس کٹوری سے میں روا لے رہی ہوں اسی کٹوری سے میں چینی بھی لوں گی تو میں نے یہاں پر ایک کٹوری لے لی ہے پوری بھر کر نہیں لی ہے اب سیم کٹوری میں میں چینی لوں گی اور چینی میں نے پونا کٹوری لی ہے پوری بھر کر نہیں لی ہے چینی بھی میں اسی میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا الائچی پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ کے قریب اور ساری چیزوں کو پیس کے لے لوں گی یہاں پر میں نے اسے پیس لیا ہے اچھا اگدم بارک سا پاورڈر بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ایک برتن میں میں یہاں پر تیل لے رہی ہوں تو ایک کٹوری چھوٹی کٹوری ہے چھوٹی کٹوری میں نے تیل لیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دو بڑی چمچ کے قریب میں دہی لے لوں گی اب دونوں کو میں اچھے سے مکس کر کے لے لیتی ہوں پہلے تو بہت اچھے سے میں اسے مکس کر لوں گی پہلے جب یہ پوری طرح سے اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد جو میں نے روا چینی کا پاورڈر بنا لیا ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی تو یہ پورا میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اور اب میں اسے مکس کر لوں گی تو پہلے اسے اسی طرح سے مکس کر کے لے لیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایٹ کروں گی پہلے میں ایک چھوٹی کٹوری اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک ساتھ بہت زیادہ دودھ میں ایٹ نہیں کروں گی ایک ایک کر کے چھوٹی کٹوری ایٹ کرتی جاؤں گی اور اسے مکس کروں گی تو پہلے میں نے ایک کٹوری چھوٹی ایٹ کی ہے دودھ کی اس کے بعد یہاں پر دو سے تین چمچ میں نے میدہ ایٹ کیا ہے بہت زیادہ نہیں لیا ہے دو سے تین چمچ ہی ہے یہ پہلے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں پوری طرح سے اور میں اسے ایک ہی ڈائریکشن میں گھوماتے ہوئے مکس کر رہی ہوں اسی طرح سے اگر میں رائٹ سے لیٹھ گھوماتے ہوئے مکس کر رہی ہوں تو اسی ڈائریکشن میں میں گھوماتی جاؤں گی اور پورا اچھے سے مکس کر لوں گی جب یہ پوری طرح سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں اور ایک کٹوری دودھ آٹ کر رہی ہوں اور ایک کٹوری دودھ ایٹ کرنے کے بعد اسے میں پھر سے مکس کروں گی تو پورا اچھے سے مکس کر کے لے لیتے ہیں بہت گاڑا بیٹر میں اس کا نہیں رکھ رہی ہوں جیسے جیسے یہ روا میدہ مکس ہوتا جائے گا یہ گاڑا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے پوری طرح سے جب یہ پوری طرح سے مکس ہو جائے گا میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا آدھا چھوٹا چمچ کے قریب سوڑا بیکنگ سوڑا اور بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڑا بیکنگ پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد پھر سے اسے پوری طرح سے اچھے سے میں مکس کر لیتی ہوں بہت دیر تک اور بہت اچھے سے اسے مکس کرتی جاؤں گی وہ بھی ایک ہی ڈائریکشن میں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد میں چمچ کی مدد سے اسے پھر سے مکس کروں گی اس طرح سے اب میں اس میں وینیلا ایسنس ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی تو میں نے بہت تھوڑا سا ایٹ کیا ہے بہت ساتھ اگر میں ایٹ کر دوں گی تو یہ کروا ہو جائے گا اسی لئے میں نے تھوڑا سا ہی ایٹ کیا ہے کچھ دو سے تین بوند پھر سے اسے مکس کر لیتے ہیں پوری طرح سے اور یہ بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈرائی فروٹس ایٹ کر رہی ہوں تو میں ڈرائی فروٹس روا کےک بنا رہی ہوں تو میں ڈرائی فروٹس اس میں ایٹ نہیں کروں گی ورنہ جو ڈرائی فروٹس ہے وہ نیچے جا کر بیٹ جائیں گے ایکولی کمبائن نہیں ہوں گے تو اس کے لئے میں کیا کروں گی تھوڑا سا میدہ جو ہے وہ ڈرائی فروٹس پہ ڈال دوں گی اور ڈرائی فروٹس کو اچھے سے میدے میں مکس کر لوں گی اس طرح سے اب جب میں اسے بیٹر میں ایٹ کروں گی تو یہ ایکولی کمبائن ہو جائے گا نیچے جا کر ڈرائی فروٹس بیٹ نہیں جائیں گے اسی لئے میں نے تھوڑا سا میدہ اس کے اوپر چھڑکا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے ڈرائی فروٹس ایٹ کرنے کے بعد پھر سے اسے مکس کر لیتی ہوں اور یہ بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے جس بھی برطن میں میں کیک بنا رہی ہوں اسے میں اچھے سے تیل لگا لوں گی پوری طرف سے اس طرح سے اچھے سے پوری جگہ تیل لگا لینا ہے اس کے بعد جو مسکہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں گھر میں آپ اس کے پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جو چیز کے سلائسز ہوتے ہیں جس میں چیز آتی ہے وہ پیپر بھی آپ بٹر پیپر کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا میدہ میں اس کے اوپر چھڑک دیتی ہوں اس کے بعد جو بیٹر میں نے بنایا ہے وہ میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی پورا بیٹر میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں پہلے اس کے بعد میں اسے ہلکا ہلکا ٹیپ کر لوں گی اس طرح سے تاکہ جو بیٹر ہے وہ اچھے سے پورا سیٹ ہو جائے اور اب میں اسے ویتاوٹ اوون بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے پہلے ہی ایک بڑے برطن میں اس طرح کا چوڑا برطن میں نے لیا ہے اس برطن میں میں نے نمک ایٹ کیا ہے یہ نمک جو ہے آپ بار بار جب بھی بیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں جب بھی بیکنگ ہو جائے یہ نمک جو ہے ایک ڈبے میں نکال کے رکھ دیں جب تھنڈا ہو جائے پوری طرح سے اور جب بعد میں آپ نے بیکنگ کرنی ہو تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کی چوڑے برطن کا میں نے استعمال کیا ہے نمک میں نے رکھ دیا ہے اور اس طرح کی ایک رنگ رکھ دی ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی اوچی کٹوری وغیرہ ہوئی تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جو کیک کا برتن ہے وہ میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اب میں اسے پوری طرح سے اچھے سے ڈھک کر رکھ دوں گی اسے بہت اچھے سے ڈھکنا ہے تاکہ بھاپ کہیں سے بھی باہر نہ نکلے تو اس کے لئے میں ایک بڑے تھال کا استعمال کر رہی ہوں اسے ڈھکنے کے لئے تو اس طرح سے میں اسے ڈھک کر رکھ دوں گی کچھ 35 سے 40 منٹ کے لئے میں اسے بیچ بیچ میں اوپن کر کے نہیں دیکھوں گی اور تھوڑی دیر رکھنا ہے تو پانچ سے دس منٹ میں اسے اور رکھ دوں گی تاکہ یہ پوری طرح سے پک جائے اور یہاں پر میں نے ٹوٹل چالیس منٹ اسے رکھا تھا یہ پورا بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے چیک کرنے کے لئے میں نے ایک چھوڑی کا استعمال کیا ہے اور بیچوں بیچ میں ایٹ کر کے دیکھوں گی اگر یہ چھوڑی پوری طرح سے کلین نکلتی ہے اس کا مطلب جو کیک ہے وہ پوری طرح سے ریڈی ہے کیک کو میں ہمیشہ بیچ میں سے ہی چیک کرتی ہوں کیونکہ سائٹ سے کیک جلدی پک جاتا ہے بیچ میں سے ہی کچھا رہتا ہے اسی لئے میں نے کیک کو بیچ میں سے ہی پہلے چیک کیا ہے آپ جیسے چاہیں اسے کٹ کریں اور انجوائے کریں سرک کریں ڈرائی فروٹس روا کےک ریڈی ہے بہت زبردہ سو ٹیسٹی لگتے ہیں جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمانہ ہے تو آپ شام کے ناشنے میں اسے بنا کے سرک کریں سوفٹ اینڈ ٹیسٹی ڈرائی فروٹس روا کےک ریڈی ہے انجوائے کریں ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کو کلیک کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی سبسکرائب بھی کر دیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بنے رہے ہیں میرے ساتھ میرے اس چینل پر بشراس ولوگز میں آپ رکھیں اپنا خیال مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ ٹک کیر بائی